اگلا سوال ہے بھائی سلمان صاحب کی طرف سے کہتے ہیں استاجی میں نے ایک دفعہ مسئلہ آپ سے پوچھا تھا آپ نے فرمایا تھا کہ غسل کے بعد وضو ہو جاتا ہے غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے اس کی ذرا وضاحت فرمائے میں نے کسی سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا میں نے کہا ہمارے امام صاحب نے کہا تھا کہ غسل ہو گیا تو وضو بطری کے اولا ہو جائے گا تو وہ صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بطری کے اولا کا کیا مقصد ہے دیکھیں بطری کے اولا کا مقصد میں وضاحت کر دیتا ہوں اولا کی وضاحت دیکھیں میں دو طرح سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ غسل یہ بڑی پاکی ہے اور وضو یہ چھوٹی پاکی ہے جب بڑی پاکی حاصل ہو گئی تو چھوٹی پاکی خود بخود ہو گئی بطری کے اولا ہو گئی ایک اولا کا مقصد یہ ہے دوسرا آپ دیکھیں غسل کے کتنے فرض ہیں تین کلی کرنا ناک پہ پانی ڈالنا پورے بدن پہ پانی بہانا ایک بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے اور وضو کے چار فرض ہیں چہرہ دھونا دھونوں کونیوں سمیت بازو دھونا چوتھائی سر کا مسا کرنا اور ٹکھنوں سمیت پاؤں دھونا جب آپ غسل کریں گے اس کے فرائض ادا کریں گے تو تیسرا فرض جب غسل کا ادا ہوگا تو وضو بطری کے اولا ہو جائے گا صحیح ہے غسل جب آپ کریں گے تیسرا فرض ادا کریں گے تو وضو خود بخود ہو جائے گا دیکھیں پورا جسم آپ نے دھونا ہے بال کے برابر جگہ خوشک نہیں رہنی تو پورا غسل بھی وضو بھی آپ کا جتنے فرائض ہیں اس کے اندر آ جائیں گے اور غسل کے اندر جو دو فرض ہیں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو اس سے بھی دیکھیں پوری وضو کی ساری شرطیں اس کے اندر آ رہی ہیں اور باقی کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات بہت زیادہ کسرہ سے گردش کرتی ہے پوچھتے ہیں لوگ کہ برہنہ حالت میں جب وضو کیا ہے کیونکہ سنت کے مطابق غسل آپ کریں گے نا تو سنت کے مطابق یہ ہے کہ پہلے وضو کیا جائے پھر پورے جسم پہ پانی بھایا جائے تو وضو آ گیا ٹھیک ہے تو یہ بھی وضو ہو جائے گا غسل سے پہلے اگر آپ سنت کے مطابق غسل نہیں کرتے صرف فرض پورے کرتے ہیں تب بھی دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہے ایک بات میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ برہنہ حالت میں غسل کیسے ہوگا برہنہ ہونے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اسٹال ہے حالانکہ برہنہ ہونا ننگی حالت میں ہونا یہ کوئی نواکے سے وضو میں سے نہیں ہے اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ کو چھو لینے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے حالانکہ شرمگاہ کو چھونا یہ بھی نواکے سے وضو میں سے نہیں ہے نواکے سے وضو جتنے ہیں اس کے پر میں مستقل ویڈیو بنا چکا ہوں نواکے سے وضو کیا کیا ہے اور کون کون سے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ شرمگاہ کا چھونا نواقع حضور میں سے نہیں ہے اس لئے شرمگاہ کو چھونے سے اور برہنہ ہونے سے حضور نہیں ٹوٹا اس لئے غسل کر کے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں حضور آپ کا برقرار ہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں قرآن کو چھو بھی سکتے ہیں کوئی بھی عبادت کر سکتے ہیں حضور آپ کا ہو جائے گا اگرچہ اس کے متعلق میں نے مستقل تفصیل سے ویڈیو بنائی تھی دوبارہ اس لئے بنائی آپ نے سوال پوچھا میرے خیال ہے آپ کو بطری کے علاقہ مطلب اب سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کلپ کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ جتنے بھی لوگوں کے ذہن میں اس قسم کے سوالات آتے ہیں وہ دور ہو سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ